مومنین جنہیں لوگ بار تشریف رکھ دے ہو بار ٹھانڈ بھی کافی ہے تو پڑھنا لیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں امام بات کوئی تشریف لہب ہو میں ملتمسہ جناب مولانا احمد حسن زیادی صاحب حقیقی ہو آکے اپنے مخصوص اندازج فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاک بیویدیا قاتلات العانت برائے خوشنودی محمد و اہر بیعت محمد بلاندر سر آباد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدی نعرہ حید تکبیر اللہ 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 و مولانا عبل قاسم المحمد غیل بیت تیبین تاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اللہ عزباللہ انہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ وَلَانَتُ الْوَاقِيَتُ عَلَى آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حَقُوكِهِمْ مَجْمَئِن مِنْ يَوْمِ ذُلْمِحْمِلَا يَوْمِ الدِّينَ مَا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ کِتَابِ لَقِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَا قَالَتْ إِنِّي عَوْزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْ كَائِنْ كُنْتَا تَقِيَا قَالَا إِنَّا إِقَالَا إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبَّكَ لِأَحَبَّ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا سلامات ایک دفعہ مل کے باواز بلند سلامات دلاؤت دعا گو ہوں پروردگارِ عالم بانیان کا انتظام و انسرام مقدوم باوہ سید محمود الحسن جعفری صاحب اور ان کے پسران سید حسد عباس جعفری اور علی حیدر جعفری کے مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے رفقہ جو ان کے ساتھ دامِ درہمِ سخن معاونت فرمارے ہیں پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمارے ہیں سارے آمین کہا کریں دعاوں کی مقبولیت کی جگہ ہے پروردگارِ عالم آپ تمام احباب کا اس فرشِ عذا پہ تشریف لانا مقدومہِ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے دعا کر رہا ہوں پروردگار جو بیمار ہے ذکر کے صدقے میں اسے شفائے کامل و آجل عطا فرمائے پروردگار ہماری یہ کی دعا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان کے آوان و انسار میں شامل فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کے باوازِ بلند سلاوہ اجازت ہے بابا جیم اجازت ہے میرے بزرگ تشریف فرمائے پہلی دفعہ آپ کے بارگاہ میں تشریف حاوری کا شرف حاصل ہوا ہے لیکن بالکل بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ مجلس پرڑا ہوں اس وقت سرنامہ بیان میں میں نے سورہ مریم کی آیتوں کو تلاوت فرمایا ذرا سی دیر کی ذہمت آپ کے لیے ہوگی دلوں پہ نقش کر لیجیے گا ترجمہ تاکہ بات آسان ہو جائے آوازِ توحید آ رہی ہے میں قرآن سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں روایت میں مسئلہ ہوتا ہے کہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حدیث میں بات یہ کی جاتی ہے کہ حدیث کی سند ضعیف بھی ہو سکتی ہے راوی پہ کسی بات کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اس کلام باری تعالی سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جس پہ تحتر فرقوں کا عجمہ ہے اب میں آپ کے سامنے ترجمہ کرنے لگاؤں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَّمَسْتَلَلَهَا بَشَرًا سَوِيَا اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا روح کو بشر کی صورت میں مریم کے پاس توجہ فرمائیے گا توجہ بس اتنا اتنا بولتے آئیے گا بات آسان ہو جائے گی بسدکہ محمد و اہلِ بیتِ محمد میں نے بھیجا روح کو بشر کی صورت میں مریم کے پاس ذرا سی بات آسان کرنے کے لئے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو سورہ مریم کا کہ جنابِ مریم کی والدہ کا نام ہے جنابِ حنہ میرا بڑا باشعور مجمع میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا مجھے پتا ہے بات آسانی سے آپ کے دل میں اتر جائے گی بسدکہ محمد و اہلِ بیتِ محمد جنابِ حنہ جنابِ مریم کی والدہ کا نام ہے بزرگوں نے اگر سنا بھی ہوگا تو میں ان سے صرف دعا لینے کے لئے آئے ہوں میرے آگے جتنے نوجوان بیٹھے میں ان کے لئے پڑھنے آتا ہوں جنابِ حنہ نے منت مانی پروردگار جو بچہ میرے بطن میں ہے میرے صدف میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں ماں کو نہیں پتا کہ صدفِ اتھر میں لڑکا ہے یا لڑکی ذرا سی تمہید ہے خدا کی قسم میری نگاہ آخری آدمی تک ہے اور میں جہاں سفر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چل پڑے تو خدا کی قسم بارگائے شاہِ نجف میں پہنچ جائیں گے ایک جملہ میں آپ کے لئے حدیع کر رہا ہوں اسی کے لئے تھوڑی سی تمہید ہے بس صدقہ محمد و اہلِ بیتِ محمد یاد رکھی گا صدف بھائی تو اب جب بچہ دنیا میں آیا تو لڑکے کی جگہ لڑکی تھی لڑکا نہیں ہوا تو اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس طریقے سے اب بچی کو اللہ کے گھر کی نظر کرنا ہے تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب منت تو پوری ہوگی لڑکا ہو یا لڑکی لیکن اللہ کے گھر کی نظر کر دیا جائے تو پہلا سوال قبلہ یہ اٹھا کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے کفالت یعنی مریم کو پالے کون سوال اٹھا تو اس وقت کے راہی جو اپنے کلموں سے توریت لکھا کرتے تھے وہ آگے وڑھے اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ تو متقی کوئی ہے ہی نہیں ہم مریم کی کفالت کریں گے آواز توہید آئی زکریہ اس وقت کے نبی ہیں ان پہ وحی ہوئی کہ زکریہ ان سے کہہ دو ایسے نہیں کفالت ہوتی جن کلموں سے یہ توریت لکھتے ہیں انہیں دریا میں ڈال دیں کلم کا تو پتا ہے نا میرے بزرگوں کو تو پتا ہے بچے اب ظاہر ہے اب جدید زمانہ آگیا کاغذ کلم کی جگہ اب کافی پینسل استعمال ہوتی ہے بول پین استعمال ہوتا ہے پہلے کلم تختیوں پہ چلتے تھے سرکنڈے کا کلم کانے کا کلم بنا ہوتا تھا کانے کا کلم دریا میں ڈال دو جس کا کلم سطح آپ پہ رہ جائے گا وہ ہی مریم کی کفالت کرے گا میں تو یار خدا کی قسم آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرنے کے کارچ کوشش کر رہا ہوں اس کا کلم جس کا کلم سطح آپ پہ رہے گا وہ ہی مریم کی کفالت کرے گا یہاں سوچنے والی بات یہ ہے میرے بھائیو کہ کلم ہے لکڑی کا اور لکڑی کبھی ڈوبتی نہیں ہے لیکن جملہ کہہ دوں اللہ چاہے تو لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے جو ہاتھ اٹھ گیا ہے کسی کمینے کا مہتاج نہ ہو اللہ چاہے تو لکڑی بھی ڈوب جاتی ہے سب کے کلم ڈوب گئے جناب زکریہ کا کلم سطح آپ پہ رہا وقت کا نبی ہے مریم کی کفالت کی ذمہ داری اللہ ایک نبی کے سپرد کر رہا ہے اور کہہ رہا یاد رکھنا اس سے ایک معصوم نبی دنیا میں آنے والا ہے جملہ تو اب کہنا ہے جس معصوم نبی کی ماں کی کفالت اللہ کسی یعرے خیرے کے حوالے نہیں کرتا اپنے محبوب کو نافر کے حوالے کر دے گا مل کے مولو سارے حیدری اپنے محبوب کو کسی کافر کے یہ انتظام قدرت ہے اس نے کہا زکریہ تو کفالت کرے گا جناب زکریہ کا کلم سطح آپ پہ رہا اب ہوا کیا جناب زکریہ نے بیت المقدس اسے کہتے ہیں خطیرت المہاریب خطیرت المہاریب سجدہ گزاروں کی جگہ سجدوں کی جگہ محراب کی جمع ہے مہاریب خطیرت المہاریب اس میں ایک حجرہ بنایا گیا اب اس حجرے میں رہتی ہیں جناب مریم کبھی کبھی زکریہ آتے اور دروازہ کھولتے تو دیکھتے کہ دسترخان سامنے لگا ہوا ہے مریم کھانا کہاں سے آیا آواز آتی من اندربک میں نے یہ کھانا اپنے پروردگار کی طرف سے پایا ہاتھ جوڑ کے ایک جناب مریم کی بارگاہ میں اولی اللہ زم پیغمبر کی ماں ہے بطول بی بی ہے قرآن کہہ رہا ہے یا مریم من اللہ استفاقی وطہرکی وستفاقی علاو نسائل عالمین مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا پھر طہارت کی سند دی پھر مصطفیٰ کیا دوہری مصطفیٰ بیت ہے دوہری مصطفیٰ بیت ہے طہارت کی سند بھی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں نے اپنے پروردگار کی طرف سے میں جناب مریم کی بارگاہ میں ایک التجا کرنا تاتا ہوں جناب مریم اے بی بی اے اولی العظم پیغمبر کی والدہ اے بطول بی بی آپ کے لیے کھانا اترتا رہا تب تک اترا توجہ کیجئے گا تب تک اترا جب تک عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے تب تک اترا جب تک عیسیٰ دنیا میں نہیں آئے لیکن جب عیسیٰ دنیا میں آئے تو اللہ نے کہا مریم یہ خجور کا سوکھا ہوا درخت ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھا یہی سے خوشیں اتریں گے خجوریں اتریں گی انہیں کھا لینا وہی تمہاری غزہ ہے اللہ آج اتار دیتا عوازتی جس کے لیے اتار رہا تھا وہ آ گیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے صرف التجا یہ کرنا چاہتا ہوں مریم بی بی بطول پاک صحیح پاک بی بی صحیح بطول صحیح اترتا ہوا کھانا آیا ہے کیونکہ یہاں والوں کی ضرورت ہے کھانا اس لیے مریم اور فاطمہ کا مریم کے لیے اترتا ہوا کھانا آیا ہے کیونکہ یہاں کی ضرورت کھانا ہے وہاں والوں کو تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی زہرا کا دسترخان وہ ہے جو یہاں کا کھانا وہاں جاتا ہے اچھا رکھئے آپ کے مداز سے میں واقف ہو گیا ہوں دو جملوں میں تو میں پھر آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُتِمُنَتَّامَ عَلَا حُبْهِي مِسْكِنَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَسِرَا وہ یہاں کے جائے مفسروں سے پوچھئے ایک دن مسکین آیا ایک دن یتیم آیا ایک دن عصیر آیا تینوں جب آئے ہیں ان کو نہ پہلے مدینے میں کبھی دیکھا گیا نہ کبھی بعد میں دیکھا گیا کیونکہ اس لیے سب نے لکھا وہ یہاں کے تھے ہی نہیں وہ تو عرشی تھے جو اس کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے تھے تو آواز آئے گی میں ہاتھ باندھ کے گا اے عرشیو تمہیں کیا ضرورت تم تو کھانے پینے کی احتیاج ہی نہیں رکھتے تمہیں تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر اس دروازے پہ مانگنے کیوں آئے ہو تو آواز آئے گی احمد حسن تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے جب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم اس دروازے سے مانگ رہے ہیں تو تم کس کھیت کی مولی سلامت رہیے آباد رہیے ویت ام ابھی تب تمہید کر رہا ہوں اپنے بیان تک آنے کے لیے جو آیتیں پڑھی ان کی تمہید کر رہا ہوں تو اب اس پرائیویٹ پروپرٹی میں جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جبریل کو پھیجا جبریل آیا بشر کی صورت میں جناب مریم نے آواز دی قالت انی آوز بررہمان من کا انکن تتقیہ میں تجھ سے رہمان کی پناہ چاہتی ہوں جب بشر کو دیکھا تو کہا میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں رہمان کی اس نے کہا مریم گھبراؤ نہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں قالا انمانا رسول ربک میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں آیا کیوں ہوں لے احب پہ لکے غلامن زکیہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں بڑا لطیف جملہ زیرک مجمع میرے سامنے بیٹھا قدر کیجی گا جملے کی جبریل مریم کو بیٹا دینے آیا ہے عیسیٰ جیسا نہ مولوی پریشان ہوا نہ مفسر کو تکلیف ہوئی نہ کسی راوی کی رگ پھڑ کی نہ کسی توحید پرس کے حلت میں ہاتھ آیا میں نے اے ہے 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 جملہ بڑا قیمتی ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کسی کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑا کہیں شرک کا مجھے شائبہ نظر نہیں آیا ہر مفسر نے اس آیت کی دفصین میں لکھا بے اذنِ الٰہی جبریل دینے کے لیے آیا تھا اللہ اپنے بندوں کو اجازت دیتا ہے جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کسی کو بھی بیٹا دے سکتے ہیں جبریل بیٹا دے مولوی کو تکلیف نہیں ہوتی میں کہوں حسین نے ساتھ بیٹے رائید کو دیئے جھولا جھولانے والا بیٹا دے تو مسئلہ نہیں ہے نہیں 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 بولے اس آگ بولنا ہے بولو اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے سردی ہے دعا فرماتے رہی گا بزرگ دے شریف فرما میرے لے احبِ اللہ کے غلام انزکیہ میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے جنابِ مریم نے پلٹ کے کہا مجھے تو کسی مرد نے چھوہ ہی نہیں مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے آوازہ ایمین یہ مریم یہ عمرِ الٰہی ہے تو مجھے قرآنِ مجید میں ایک خلقت کا طریقہ نظر آیا کہ اللہ اپنے عمر سے بھی خلق کرتا ہے فطرت کا تقاضہ کیا ہے میرے ناکس سے علم کے مطابق میں بڑا ادنا سا طالبِ علم ہوں اس دروازے کا لیکن دروازہ بڑا ہے مجھے مالکوں کی خیرات پر ناز ہے اس لیے میں خیرات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جنابِ مریم نے کہا مجھے کسی مرد نے نہیں چھوہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنِ مجید میں اور کوئی طریقہ بھی ہونا چاہیے جس سے اللہ خلق کرتا ہے تو قرآنِ آواز دی ہاں ہم انسان کو بتدریج عمل میں لاتے ہیں بتدریج خلق کرتے ہیں فطرت تدریج کے ساتھ خلق کرتی ہے یعنی قرآن بتا رہا ہے پہلے مٹی پھر ندفہ پھر خون پھر اس کے بعد ہڈیاں پھر گوشت اچھا چلیئے چھوڑیئے میں بہت آسان کرتا ہوں لالا موسے کا غیرت مند غیور مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے میں آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں فرض کیجئے کسی کی شادی ہو مثال دے رہا ہوں ممبر پہ ہوں اس سے زیادہ احتیاط نہیں برت سکتا اور اس کے گھر شادی ہو کے دولان آئے اور کچھ دن گزرے اور بچہ دنیا میں آ جائے تو سب کا سوال اٹھے گا اس کی غیرت پہ آپ لاکھ چلا چلا کے مر جائیے کہ یہ قدرت خدا ہے یہ قدرت الہی ہے وہ کہیں کہ احمق ہو گئے ہیں قدرت الہی اپنی جگہ ہے لیکن فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ عمل پورا ہونا چاہیے جتنی مدت انسان کی خلقت کی اللہ نے رکھی ہے اتنی ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ تیری خلقت اور ہے معصوم کے لئے اللہ کہہ رہا میں عمر کر رہا ہوں عمر کے لئے وقت درکار نہیں ہوتا ادھر اس نے کہا اور ہو گیا یہ دو طریقے قرآن میں سمجھ آئے تیسرا ایک اور طریقہ سن لیجیے جو قرآن میں ہے خلقت کا وہ ہے بات مشکل تو نہیں ہوگی تیسرا طریقہ قرآن مجید میں خلقت کا وہ ہے جو اس نے آدم کے لئے رکھا آدم کے لئے طریقہ رکھا آدم کے لئے جو طریقہ رکھا اس نے مٹی مگائی اسے گندوایا اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندا گوندنے کے بعد مجسمہ بنا دیا مجسمہ بنا کے زمین ڈال دیا رہ گزر میں ڈال دیا فرشتے آتے جاتے تھے تو پتا چلا فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا تھا اس وقت تک اس وقت تک آدم کا پتلا راستے میں پڑا ہوا تھا جہاں سے ملائکہ گزرتے تھے اس وقت تک سجدے کے لائک نہیں ہوا تھا ہوا کب جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو پھر تم سارے سجدے میں چلے جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روح جائے گی تو سجدہ ہوگا روح کی وجہ سے مجسمہ جو ہے وہ لائکہ سجدہ ہو گیا روح کی وجہ سے قابل سجدہ ہو گیا بات صاف ہے نہ جائیے عالم اسلام اس بات میں متفق ہے 73 فرقے یہ مرض یہ معبود ہے جب چاہے جدر قبلہ کروا دے سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا تھا آدم کو اللہ نے قبلہ بنایا تھا آدم قبلہ تھے اس وقت ملائکہ کے لئے سجدہ اس وقت ہوا جب روح داخل ہوئی تو فیصلہ ہو گیا نہ قبلہ اس وقت بنتا ہے جب اس میں روح ہوا جاتی ہے اس کی مرضی وہ بیت المقدس کو سجدہ کر بیت المقدس کی طرف سجدہ کروائے یاد رکھیے گا قابے کو سجدہ نہیں ہوتا قابے کی طرف سجدہ ہوتا ہے یہ بڑی دقیق سی بحث میں نے اس وقت چھیڑ دی ہے لیکن میں کیا کروں مشکل کی شاہ کے صدقے میں آسان ہو جائے گی بات قابے کی طرف سجدہ ہوتا ہے قابے کو سجدہ نہیں ہوتا اسی طرح آدم کی طرف سجدہ ہو رہا تھا آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا تو پتہ کیسے توجہ پتہ کیسے چلے کہ اس وقت لائے کے سجدہ ہوئے کہا جب روح داخل ہوئی تو اس وقت لائے کے سجدہ ہوئے یعنی پتہ چلا کملیں بدلتے آئے ہیں اللہ کی مرضی ہے جب چاہے جنر چاہے وہ روح کروا کے سجدہ کروا سکتا ہے اس نے آدم کی طرف سجدہ کروایا اس نے بیدل مقدس کی طرف سجدہ کروایا کعبے کی طرف بھی اس ورد سجدہ ہوا جب تیرا لجب کو روح آئی روح کعبہ بن کے جب علی کعبے میں ادرے اس وقت لائے کے سجدہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اب یہاں رکھئے تاریخ نے آواز دی مفسروں نے آواز دی کہ اس وقت وہ پرائیویٹ پروپرٹی ہے اور وہ بیٹا دینے کے لئے آیا تو ایسے میں جنابِ مریم نے اس سے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوائی نہیں تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے تو کہا یہ عمرِ الٰہی ایک اور آیت پڑھوں جنابِ سارا کے سلسلے کی آیت ہے جب جنابِ سارا اور جنابِ ابراہیم سو برس سے اوپر کے جنابِ ابراہیم اور تمنہ ہوئی کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر تو فرشتہ بیٹا دینے کے لئے آیا بشارت دینے کے لئے آیا اور اس نے آکے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں تو اس وقت جنابِ سارا نے کہا حاضبالی شیخہ میرا مرد اس عمر سے گزر گیا ہے اور انہی عجوز میں آجز ہوں اس عمر سے کہ جب کسی کے یہاں بیٹا ہو سکتا ہے تو پلٹ کے قرآن نے آواز دی عطا جبین عمر اللہ سارا کیا اللہ کے عمر میں تاجب کرتی ہو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمرِ الٰہی جب چاہے ہو جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے صرف اتنا کہنا اگر پہنچ گئے تو میری میند سوارت ہو جائے گی بس انکہیں محمد و اہلِ بیتے محمد یاد رکھیے گا پبلک پرپرٹی نہیں تھی جنابِ مریم کی پرائیویٹ پرپرٹی تھی یہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن پھر بھی فرشتہ بغیر اجازت کے داخل ہو گیا بس یہی فرق ہے مریم اور فاطمہ میں وہاں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہے لیکن جادرِ تدھیر کے باہر رکھ کے کہتا ہے کیا میں آ جاؤں کیا مجھے اجازت ہے منزلوں کو ترتیب سے اپنے دماغ میں مٹھاتے چلیے گا بہت اہم نتیجہ آپ کے حوالے کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں وہاں رکھ کے پوچھ رہا ہے اس کو پتا ہے یہ میری حد ہے یہاں بغیر اجازت نہیں جا سکتا یہاں بغیر اجازت نہیں جا سکتا اور آگے بڑھئے اور اس کے بعد توجہ بارویں امام کی غیبت کا زمانہ آ آگاز ہو گیا ہے اب جب آپ چاہیں گے میں اپنے گھر مجلس پڑھنے کے لئے آئے ہوں جب آپ چاہیں گے تب ہی ممبر چھوڑوں گا نہ رٹ کے بیٹھا ہوں جتنی دیر آپ بولتے رہیں گے اتنی دیر میں بولتا رہوں گا بار میں سرکار کی غیبت کا دور آگاز ہو گیا بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا بھرے ہوئے دربار میں بحث چڑھ گئی کہ مریم مفضل ہے کہ فاطمہ میں نے ساری تمہید ان لفظوں کے لئے کی بادشاہ نے درباری مولویوں کی طرف دیکھے کہا بتاؤ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا بادشاہ دو دن کا وقت دے اس نے کہا دو دن کا وقت سئی جاؤ دو دن کا وقت لے کے درباری مولوی جب واپس پلٹے ہو انہوں نے کہا ہاں جی دلیل لائے ہو اعتراض یہ ہوا تھا کہ وہ جو آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مریم مفضل ہے ہم تمہارے قرآن سے ثابت کریں گے درباری مولویوں نے کہا کہ بادشاہ بات تو یہ سچی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کوئی دلیل اور کوئی جواز ہے تو انہوں نے کہا پہلا تو دلیل اور جواز یہ کہ بادشاہ جنابِ مریم کے نام پہ اللہ نے سورہ رکھا ہے جنابِ فاطمہ کے نام پہ سورہ نہیں دوسرا انہوں نے کہا دوسری دلیل انہوں نے کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ یاد ہے نا میں نے ابھی آیت پڑھی تھی دوسری دلیل یہ ہے کہ جنابِ مریم کے لیے آواز دی قرآن میں یا مریم ان اللہ استفاہ کے وطہرہ کے وستفاہ کے اللہ نے سائے لفظِ طہر کا لفظ جنابِ مریم کے لیے آیا جنابِ فاطمہ کے لیے نہیں آیا کا تیسری دلیل کا تیسری دلیل یہ ہے کہ جنابِ مریم توجہ جنابِ مریم وہ بی بی ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار یہ کہہ رہا ہے توجہ پروردگار نے پورا سورہ ہی مریم کی شان میں اتار دیا تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ جنابِ مریم اور تیسری دلیل جوالوں نے یہ کہا کہ جنابِ مریم کا بیٹا معصوم ہے فیصلہ ہو جائے گا خدا کی قسم میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بس صدقہِ محمد و اہلِ مہتِ محمد یاد رکھیے گا اس نے کہا پادشاہ نے کہا ہاں بھئی بات تو صحیح ہے دلیل تم نے جو دی ہے وہ دلیل تو بالکل قابل ہے قبول ہے اب کیا کیا جائے سلامت بھیج دیجئے محمد و عالم ایسے تھنڈی تھنڈی سلواتوں میں کیسے سنیں گے لاکر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں تو اب سوال یہ ہوا باچہ نے کہا بھئی قابلِ قبول تم نے عذر پیش کی ہے اب کون جواب تھے بس یہ ہونا تھا کہ ایسے میں آپ توجہ میں اطرف رکھیں ایسے میں علی کا چاہنے والا آگے بڑھا جس کے دل میں علی کی محبت و ولایت جاگتی تھی اس نے کہا باچہ رک جا تیرے درباری مولوی غلط کہہ رہے ہیں میرے پاس قرآن سے ہی دلیل ہیں عظمت فاطمہ زہرہ میں اس نے تلوار کو بے نیام کیا کہنے لگا اگر جواب نہ دے سکا تو تیری گردن اڑا دوں گا اس نے کہا موت سے وہ گھبراتا ہے جس کو یہ پتا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ملاقات علی سے ہی ہوتی ہے کیا کہا تو تاریخ نے لکھا کہ اس نے کہا اچھا بتا وہ دو قدم آگے بڑھا اس نے کہا بادشاہ پہلا سوال تیرے درباری مولویوں نے یہ کیا کہ لفظ تاہر کا لفظ جو آیا وہ مریم کے لئے آیا ہے تو مریم کے لئے ایک دفعہ آیا میری شہزادی کی شاند میں دو دفعہ اللہ نے استعمال کیا یو تاہرکم تتھیرہ وہ دو قدم اور آگے بڑھا تو درباریوں نے روکنے کی کوشش کی بادشاہ نے کہا اسے آنے دو یہ کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہے اس نے کہا سن بادشاہ مریم کے لئے توجہ مریم کے لئے ایک دفعہ ایک سورہ اللہ نے قرآن مجید میں اتارا اور میری شہزادی کونین کے لئے تین تین سورے اللہ نے قرآن میں اتارے کا کون کون سا سورہ کب پہلا سورہ تہر ہے جو شہزادی کونین کی شاند میں اترا دوسرا سورہ کاؤسر ہے جو شہزادی کونین کی شاند میں اترا تیسرا سورہ قدر ہے جو شہزادی کونین کی شاند میں اترا تکہ لگا سن بادشاہ اگر تُو سمجھنا چاہے کہ قدر کیا ہے تو میں تُجھ سے پوچھتا ہوں بتا تُو قدر کسے سمجھتا ہے اس نے کہا تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوٹی ہے جسے لیلت و قدر کہا جاتا ہے کہا اگر کسی سے وہ فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے اس نے کہا پھر وہ ساری لگی مچتاتا ہے وہ اگلے سال تیاری کرے اس کو معلوم پھر بھی نہیں ہوگا کہ لیلت و قدر کیا ہے اس نے کہا میرے چھٹے مولا نے کہا ہے اگر کسی کو پتا نہ چل سکے کہ لیلت و قدر کیا ہے رات کو سوتے بعد میری تادی کے دشمنوں پہ لانت کر کے سو جا ہر رات لیلت و قدر ہو ہر رات لیلت و قدر ہو جائے گی یہ تیسری بات اور اس کے بعد اس نے کہا تیرے درباری محبت سمیت رہا ہوں بیان کو اگر توجہ کریں گے تو بہت آسان ہوگی تاریخ نے لکھا کہ اس نے تیسری بات کی کہ بادشاہ تشفی ہوئی یا کچھ اور بیان کروں اس نے کہا زدنی بیانہ یعنی اور تفصیل بیان کر اس نے دو قدم اور آگے بڑھائے بادشاہ کے سامنے آیا سینے سے سینہ ٹکرایا اس نے کہا سن تیرے درباریوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے ایک معصوم ہے شہزادی عالم کے کیارہ بیٹے معصوم ہیں اور پھر انتدار کر اس کا بھی بیٹا زندہ ہے اس کا بھی بیٹا باقی ہے انتدار کر جب سورج بچھا دیا جائے گا سورج میں ایک کھڑکی کھلے گی اس میں سے عیسیٰ پرامت ہوگے ظلفِ دوش پہ لہرہ رہی ہوگی عیسیٰ چلتے ہوئے آئیں گے پیت المقدس میں نماز کا وقت ہوگا اور ویسے میں مہتی مڑھ کے کہیں گے یبنا مریم آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ وہ کہیں گے فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مریم کا بیٹا نماز نہیں پڑھا سکتا چملہ تو اب کہنا ہے جب بار میں سے آگے پڑھ کے کوئی ہے نبی علیلہ عزم پیغمبر نماز نہیں پڑھا سکتا پہلے سے آگے عرب تنگوئی بھی پڑھو پڑھ جائے آگیا میں منزل تک ہو گئی گفتگو بے الکل آخری لمحات چھے منٹ میرے باس فضائل کر رہ گئے وہ میں بیان کروں اور منزل سے قریب ہو جائے بسد کہیں محمد و اہلِ بیٹمہ کہاں بات رکی تھی چادر کے لئے رکا ہے اجازت مانگی آ جاؤں ہوا یہ کہ رسالت کو زوف محسوس ہوا انی اجدو فی بدنی زوفن میں بدن میں زوف محسوس کر رہا تین لفظ عربی گرہمر میں استعمال ہوتے ہیں جسم کے لئے بدن جسم جسد رسول نے لفظ استعمال کیا بدنی جسمی نہیں کہا جسدی نہیں کہا کیوں نہیں کہا لوجک ہے لوجک یہ ہے کہ وہ زبان تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک کہ وہی نہ ہو جائے تینوں لفظوں کا ترجمہ سنیئے اور منزل سے قریب ہو گیا کہہ لگے پہلا جسد کہتے ہیں نہیں جسد اسے کہتے ہیں جس میں روح نہ ہو اعلان سنائے نا آپ نے فلان صاحب کا جسد دیکھا کی آخری آرامگاہ کی طرف منتقل کر دیا گیا پتا چلا اس میں روح نہیں ہے جسم کہتے ہیں سر کے بال سے لے کے پیر کے نا خون تک اسے کہتے ہیں بدن کہتے ہیں جس میں سر نہ ہو رسول نے کہا انی اجدو فی بدنی زوفن میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں دماغ میں نہیں میں کہہ گیا ہوں جو میں نے کہنا تھا میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں دماغ میں نہیں حدیث شاید کئی لوگوں کے لئے نہیں ہو لیکن میں آپ کے سامنے بلا اتفاق کے رائے تحتر فرقوں کے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں رسول نے کہا میرے بدن میں زوف ہے دماغ میں نہیں جس کے دماغ میں زوف ہو وہ رسول نہیں ہوتا اور اس سے آتھان کر دو رسول کہہ رہے یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو بدن کی سر سے ہوتی ہے جس کا سر علی ہو اس کے دماغ میں زوف نہیں ہوتا اس کے دماغ میں زوف نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد میں نے پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا اشرے کا عنوان ہے شرح حدیث کی سا صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں چادر دے جیئے زہرہ نے چادر دی چادر کی بھی بڑی فضیلت ہے رسول کا زوف ختم ہو گیا رسول نے چادر لی پانچ تن جمع ہو گئے اڑشیوں میں کھل بلی مچی یاربے ومن تاہ تل کسا چادر کے نیچے کون ہے آہستہ آہستہ سنتے چلیے بات آسان کر رہا ہوں یاربے ومن تاہ تل کسا کون پوچھ رہا ہے جبرائیل پروردگار چادر کے نیچے کون ہے ہاتھ جوڑ کے جبرائیل ہے امین سے کہنا چاہتا ہوں سید الملائکہ ہے شیعہ بہت حلقہ لیتے ہیں جبرائیل کو سید الملائکہ ہے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں جبرائیل وہی ہے رسول اللہ جن پہ آپ وحی لے کے اترتے ہو وہی علی ہیں جن کے شاگرد ہو اتنی آسانی سے نہیں اُدھروں گا وہی حسنین ہے جن کا جھولا جھلاتے ہو وہی فاطمہ ہے جن کی چکی چلاتے ہو پہچان میں نہیں آ رہے کہا پہلے تنہا تنہا کے پاس آتا ہوں نور مختلف حصوں میں تقسیم ہوتا ہے آج نور ایک جگہ ہے عرشیوں کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ چادر کے نیچے کون ہے اس کے بعد آواز دی بات لمبی نہ ہو جائے میں بھائی کے حوالے گروں ممبر تاریخی جملہ آپ کے حوالے گر رہا ہوں آت تاریخ نے لکھا اللہ نے آواز دی یا ملائکتی یا سبکان سماواتی اے میرے ملائکہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں نہ کائنات بناتا نہ سورج بناتا نہ چاند بناتا نہ دریا میں روانی دیتا نہ دریا میں کشتی چلاتا میں نے جو کچھ بنایا ان کی محبت میں بنایا پروردگار ہمیں کانون سمجھ میں آیا جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ بناتا ہے تُو نے ان سے محبت کی تُو کل شاہد قدیر تھا تُو نے آسمان بنا دیا تُو نے زمین بچھا دی تُو نے آسمان بنایا تُو نے زمین بچھائی تُو نے سورج بنایا تُو نے چاند بنایا تُو نے دریا چلائے دریا میں کشتی چلانے کا ہنر دے لیا ہم تم اس قیل سے لوگ تھے ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں ہم بناتے تو کیا بناتے لیکن محبت کا تقاضع تھا کہ بنانا پڑتا ہے ہم نے کبھی علم بنایا کبھی چھلا بنایا کبھی تازیہ بنایا پانچ تماشے کائنات میں ایسے لگے ہیں جن سے اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا میں نے پڑ جانا ہے پڑنے والے آتے رہیں گے خدا بند عالم میرے بھائیوں کی اس صفحہ ازا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بڑی خلوص سے مجلس کی یہ حسد بھائی علی بھائی مولا آپ کو جزا دیں صاحبِ انوارِ خمسہ کی روایت ہے آقاِ مقدسِ زنجانی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا وہ لکھتے ہیں پہلا تماشا حضرتِ ابراہیم کے چہرے پہ لگا جس سے اللہ کا عرش ہلنے لگا ہوروں کے بال کھل گئے جب نمرود کوئی جلائی ہوئی آگ میں ابراہیم کو پھیکا جا رہا تھا اس وقت ابراہیم کے چہرے پہ تماشا مارا دوسرا تماشا حضرتِ یوسف کے چہرے پہ لگا جب بھائیوں نے بیچ دیا مصر کے بازار کی طرف یوسف روانہ ہو گئے رستے میں ماں کی قبر نظر آئی یوسف نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا سودا کرنے یوسف کے چہرے پہ تماشا مارا اللہ کا عرش ہلنے لگا دو تماشے میں نے پڑھ لیے تین سنو اور مجھے اجازت دو میں کسی کے دل میں نہیں چھانک سکتا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں جس کے دل میں قبرِ حسین ہوگی اس کی آواز ضرور بلند ہوگی میں نہیں کہہ رہا نہ کسی ذاکر کی تمنا ہوتی ہے کہ تم موچی آواز سے رویا کرو پتہ ہے یہ دو حدیثیں سن لو کہ تمنا معصوم کی ہے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا ہم آپ کی مصیبت پہ چیخ مار کے کیوں رویا کریں آوازہ ہی تجھے کیا پتا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شاہ ہم میں کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا اس کے سر پہ تازیہ نے مارے ہوتا دوسری حدیث مجھے کسی کتاب سے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری حدیث مولا تمہیں کربلا لے کے جائے حسین کے روزے پہ نگاہ ڈلے تو دیکھنا ایک دروازے پہ لکھا ہوا انا قتیل الابرا میں وہ ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے تیسرا تماشا آقا مقدس زنجانی تاریخ کے تیسرا تماشے کی تاریخ یہ ہے پینک تیس بدماش دروازے کو تھکا دے رہے تھے اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے اندر سے آواز آ رہی تھی آہستہ شور کرو میری زینب ڈر گئی ہے تاریخ کے تیس دروازہ جلنے لگا ادھر جلتا ہوا دروازہ تھا اور ذاکروں سے اور خطیبوں سے اور علماء سے سنا ہے جلتا ہوا دروازہ تھا لکڑی کا دروازہ تھا جل گیا لیکن اس میں لوہے کی میتھیں تھی جو زہرہ کے پہلوں میں آئی آواز ایالی میرا موسن شہید ہو گیا ایک لئین نے تازیہ نہ اٹھایا زہرہ کے بازو پہ مارا بازو پھر نہیں اٹھا ایک حرامزاد نے تمہچہ مارا آواز ایالی میرا کوئی نہیں را ترتیب بدل کے میں تمہچہ سنانے لگا ہوں جیسے مندل تک مجھے پہنچنا ہے مولا تمہاری حائے قبول فرمائے سارے حائے ضرور کرنا چوتھا تمہچہ لکھانے یا اس وقت لگا جب نو لاکھ میں اکیلے حسین کو گھیرا ہوا تھا میرا حسین سجد آفر میں تھا چاروں طرف سے مارو مارو کا شور تھا کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا کسی کے ہاتھ میں آسا تھا وہ آسا مار رہا تھا کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ کربلا کی خواہد اٹھاتا حسین مظلوم کے زخموں پہ مارتا اور کہتا لے لو جس نے علی سے بدلہ لینا ہو چاروں طرف سے مارنے والے تھے تنہا حسین تھا ایسے میں چار سال کی بچی دوڑ دی ہوئی آئی اس نے آگے کہا یا شایخ خل رہتا بھی کیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ماں تم سرور کرنا آوازیں تیرے باپ کا نام کیا ہے آوازیں میں حسین کی بیٹی ہو اس حرامزاد نے تیر کمان میں چھوڑا جوانی کا سوڑ لگا کے تیر چھوڑا آوازیں کے کہتے ہیں جہاں تیر جا رہا ہے وہاں تیرا بابا ہے تیر حسین کی پیشانی میں لگا اُدھر قاتل آنے بڑھا اس نے حسین کی ظلفوں میں ہاتھ ڈالا گدئے سا تماشا مارا آوازیں ابباس میں اکیلا ہو گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غم میں سید و شہادت کی مجلسیں نہ ہوتی مولا شب شہادت جناب اموالپنین حجم اللہ صلو عزدہ رو مقتل کہتا ہے پانچ ماں تماشا میں نے تاریخ میں بڑا تلاش کیا خدا کی قسم اس کی تعداد معید نہیں کر سکا کہ کتنے تماشے لگے ہیں بس مجھے زیارت نحیہ میں ایک فکرہ ملا اوہ میرا زمانے کا امام جد السلام ہو میرا اس چار سال کی جتا بر جس کے رخصاروں کا رنگ دربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تبدیل ہوتا گیا حضادانوں میں تعداد نہیں بتا سکتا لیکن یہ کہہ سکتا ہو جب شمر حرامزادے کا دل کرتا وہ بچی کے بلوں میں ہاتھ ڈالتا تماشا مار کے گھتا بلا حباس کو بلا غازی کو موسیقی 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 موسیقی